میں گزارش کرنے ہوں جنب ڈاکٹر نیت اللہ فیضی سی کو تشریف لیا ہوں تو اپنا مقالہ پیش کرن ٹائم دیکھ دفعہ بات تو انہوں گزارش کرسا کہ خیال رکھو پنچ سی ست منٹ سے زیادہ مقالہ نہیں ہونا چاہیتا بہت شکریہ صدر گرامی مہمان خصوصی ارکان پریزیڈیم خواتین و حضرات ہنکو اور کھوار کی مشتر قدریں علامہ اقبال نے کہا عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے ہجاب عروس لالا مناسب نہیں مجھ سے ہجاب کہ میں نصیم سہر کے سوا کچھ اور نہیں ہنکو اور کھوار میں سے ایک عروس لالا ہے تو ایک نصیم سہر دونوں کے کئی اقدار مشترک ہیں دونوں زبانوں کے حوالے سے لسانیاتی جائزہ لینا ماہرین لسانیات کا کام ہے کیونکہ یہ خالصتاً فنی اور تقنی کی کام ہوگا ہم نے رشتہ یا رابطہ کا لفظ بھی یہاں استعمال نہیں کیا صرف اقدار ویلیوز کی بات کریں گے بظاہر دیکھا جائے تو ہنکو اور کھوار میں ناموں کی مناسبت سے کاف واؤ اور حے کے علاوہ کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی مگر یہ پورا سچ نہیں ہے پورا سچ کیا ہے جب سے اردو نے برسغیر کے مسلمانوں کی تحزیبی علامت اور پاکستان کی قومی زبان کے حصیت سے دنیا کی بڑی زبانوں میں اپنے آپ کو منوالیا ہے اور حضرت داق کے بقول ہندوستان میں دھوم مچائی ہے تب سے ہر ایک کا دعوی ہے کہ اردو کی ماں بولی اس کی زبان ہے دکنی پراکتوں اور ہندوستانی باشاؤں کے بعد وطن عزیز پاکستان کے اندر بلوچی سندھی سرائی کی پنجابی ہنکو اور کھوار میں سے ہر ایک کا یہ دعوی ہے کہ اردو کی ماں بولی میں ہوں قدیم گندارہ کی بڑی زبان ہونے کے ناتے ہنکو کا دعوی قابل توجہ اور مسلمہ ہے تو سنسکرٹ کے سب سے زیادہ الفاظ اور اناثر اپنے دامن میں لینے کی بنا پر کھوار کا دعوی بھی خاصا وزنی ہے ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے پاس اس بات کے درجن بر ثبوت ہیں کہ ہنکو اور کھوار کو اردو کی ماں بولی کا درجہ حاصل ہے اپنی تحقیق میں پروفیسر خاطر غزنوی نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہنکو اردو کی ماں بولی ہے اور اردو کے ماں اخص کا درجہ حاصل ہے زخیرہی الفاظ اور قوائد کے گواہ بھی بے شمار ہیں واقعاتی اور تاریخی شہدتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تاہم یہاں پر آپ کی توجہ آثاریاتی مواد کی طرف دلانا چاہوں گا اب تک کی آثاریاتی تحقیق کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آریہوں کی جو قبریں دریافت ہوئی ہیں جنوبی ہند میں وسطی ہند میں وہ چھ سو سال یا آٹھ سو سال قبل اس مسیح کی سے تعلق رکھتی ہیں گزشتہ دو سالوں کے اندر چترال میں جو ایرین گریوز کی دریافت ہوئی ہے ان ایرین گریوز سے جو آثاریاتی مواد ملا ہے ان کی کوربن ڈیٹنگ کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ آثار اٹھارہ سو قبل اس مسیح تا دو ہزار قبل اس مسیح سے تعلق رکھتی ہیں اس مواد کے منظر عام پر آنے کے بعد ارکیالوجکل ایویڈنس کے بعد اس علاقے کی پوری نسلیاتی بشریاتی اور لسانیاتی تاریخ پر اثر نو توجہ دینا ہوگی اور اس کو اثر نو لکھنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ سائن احمد علی پشوری کی زبان ہنکو اور اطالق محمد شکور غریب مرزا محمد سیار کی زبان کھوار کو ان اثاریاتی مواد کی روشنی میں وہ درجہ ملے جو اب تک اردو کی ماں ہونے کے درجے کے حقدار زبانوں کو نہیں ملا ہے ہنکو اور خوار کا باہمی رشتہ بہت گہرا ہے اور پشاچی سے دونوں کا تاریخی ربط اور تعلق ہے ڈاکٹر الہی بخش آوان نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے ہندو ہندکو کا قدیم نام ہندہ بھی تذکروں میں آیا ہے یہ سندھ سے لے کر کوہ ہندو کچھ تک بولی جاتی تھی اور پشاچی سے تعلق رکھنے والی زبان کے طور پر شناخت رکھتی تھی ہندو کچھ کی شمال مشرق وادیوں میں پشاچی سے تعلق رکھنے والی کئی دگر زبانیں بولی جاتی تھی جن کو دردی زبانوں کا نام دیا جاتا تھا پروفیسر مارگن سٹیرنے کا خیال ہے کہ دردی زبانوں میں سے خوار نے پشاچی کے سب سے زیادہ اثرات کو محفوظ رکھا ہوا ہے اسی طرح آریہ ان کے حملے سے پہلے ہنکو اور خوار کی اصل یعنی پشاچی اس خطے میں موجود تھی اس طرح ان دونوں کی حصیت ان دیسی زبانوں کی ہے جو آریہ زبانوں میں شامل ہو کر ہند آریہ کہلانے لگی اور اردو کے وجود میں آتے وقت اردو کا اینٹ گارہ ان ہی زبانوں کے زخیرہ الفاظ سے مل کر تیار ہوا مشترک اقدار کا تذکیرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک اس میں گرامر اور زخیرہ الفاظ کا ذکر سالوں پر اکتفا کروں گا آداد اشمار میں ہندسوں میں ترے کو ہم خوار میں تروی کہتے ہیں سد کو سد کہتے ہیں اترو کو آنسو اس کو ہم آنسو کہتے ہیں کان کوا اس کو ہم کاخ کہتے ہیں اور کل خفتانیہ کا ذکر ہوا تھا خفتانیہ خوار میں بھی خفتان خوار میں بھی خفتان ہے اور جو فارسی سے ماخوب سے اس قسم کے مفرط الفاظ میں بے شمار الفاظ دونوں کے مشترک ہیں مستعال لی گئی الفاظ میں سے گزشتہ ہزار سالوں کے اندر عربی سے فارسی سے پشتو سے اور لیٹ انگریزی سے اور دیگر زبانوں سے سانسکرٹ سے جو الفاظ دونوں زبانوں نے مستعال لیے وہ بے شمار ہیں مثلا آپ آئینہ کرسی ریڈیو ٹیلیویجن وغیرہ یار میں یہ کہنا بھول گیا کہ گھنٹی بجا کر شرمندہ نہ کریں پشور کی تہذیب میں جہانگیر پورا بزار کریم پورا بزار وغیرہ میں چترال اور پشور کے لوگ یک جان دو قالب ہو کے رہتے ہیں یہ بھی ایک قدر مشترک اور شرافت محبت جو دونوں کمیونٹیز میں ہے یہ بھی قدر مشترک اور اس کی تفصیلات مقالے میں ہیں میں یہاں ان میں نہیں جاؤں گا آخری قدر مشترک کا میں ذکر کروں گا اور فیض کا میں سہارا لوں گا ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبان چمن تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام ڈیٹا پروسیسنگ کی آسانی اور آٹومیشن کے اس حیرت انگیز دور میں یہاں مردم شماری کے ناحنجار فارم برتے وقت دونوں زبانوں کو وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ کے ایک گمنام باکس میں ڈال دیا جاتا ہے اس باکس میں ہم دونوں مل کے بیٹھتے ہیں ایبٹابات اور پشاور کے کی سنسس رپورٹوں میں آپ کو ہنکو بولنے والوں کی تعداد نہیں ملے اسی طرح چترال اور غزر کے ازلا کی سنسس رپورٹ میں آپ کو خوار کا نام مادری زبان کے طور پر نظر نہیں آئے گا سکولوں کے نصاب میں ہنکو اور خوار دونوں کو چھوٹے زبان ہونے کا غیر منطقی تانہ دے کر محروم رکھا گیا ہے اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے اب لہے مسجد ہوں نے تحزیب کا فرزن بہت بہت شکریہ نطلہ فضی صاحب